اسلام علیکم ناظرین سرپرائز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد علی حسن ہاں جمح آپ کو ملائیں گے گولڈن مین صاحب کے ساتھ انہوں نے یہ ہلیہ کیوں اختیار کیا اس کی کیا وجہ تھی اس کی کیا ریزنسی انہی کے زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام گولڈن صاحب آپ کیسے ہیں جی شکر اللہ کا آسن ہے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں یہ بتائیے گا یہ ہلیہ بنانے کے کیا وجہ تھی آپ کی یہ گولڈن مین کا سفر کیسے آپ نے اختیار کیا کیوں کیا یہ سر پہلے تو ہماری گورنمنٹ جوب تھی وہاں سے نکالے گئے ہیں ہمیں آج پتا لگ رہا کہ کل آپ کی جوب نہیں ہیں تو ہم ڈی جی پنجاب لینڈر کارڈ تھارٹی اسلام راو صاحب کے پاس جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دو ماہ کا انیشیٹیو دیا جائے کہ ہم اپنی جوب وغیرہ تلاش کر لیں اتنی دیر ہم جوب کرنا چاہ رہے ہیں تو کیونکہ ابھی جوب کا آپ کو پتا ہے کہ جو سلسلہ پاکستان میں چل رہا ہے وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے اس طرف سے ہمیں بجٹ نہیں ہے اس وجہ سے ہم نہیں رکھ سکتے آپ کو ہم وہاں سے آجاتے ہیں ٹینشن میں ڈپریشن میں سارے لوگ پنجاب کے وہاں سے تین لڑکوں نے خودکشی کی ایک بندہ کہیں پہ بچ گیا شاید ایک تو میرا دو سا وہ بھی ڈیتھ ہو گی اس کی تو زندگی سے سارے تنگ ہیں وہاں سے پھر ہم نے چند حلال کے روپے تھے اس سے لی ریڈی اور ریڈی لگائی چند ماہ لگائی تو بعد میں آگیا کرونا کرونا میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ بند کریں آپ سارا کچھ ہم نے بند کر دیا اب آپ کو بتا کہ کرونا میں بڑے بڑے برج ہل گئے اس کے بعد میں نے اپلیکیشن کی پی ایم صاحب کو میں نے کہا سر اس طرح سے میں نے اپنے سر پہ گریجویشن کی ہے لل بھی پارٹ بان کی ہے تو لہٰذا میں نے وہاں پہ سیون کلاب میں سیون کلاب میں جیو آر ون میں اپلیکیشن بھی کی ہے کہ مجھے معلومداد براہ تعلیم کا کیا جائے کچھ لیکن وہ کہہ رہے تھے معلومداد بھی نئے گورنمنٹ میں بند ہو چکی ہے اب جوب بھی بند معلومداد بھی بند تو لہٰذا کوئی جوب کا سلسلہ تو کیا جائے ہمیں تو بتا کہ میں کام کر سکوں تو آپ نے کتنے سال جوب کی سرکاری سرکاری جوب تقریباً ہماری پورے پنجاب کا جو سسٹم تھا نا دو ڈھائی سال تو چلا ہے لیکن کنٹریکٹ بیس سے ہے سارا تو اس میں یہ ہے کہ جب مجھے جب اپلیکیشن جاتی سیٹیزن پورٹل پہ پی ام عمران خانکر صاحب کے نام پہ تو مجھے ایک دن کال آتی ہے میکمہ بیتر مال کے چیرمن صاحب کی کہ سر آپ آج ہیں آپ کو سر بلا رہے ہیں چیرمن صاحب میں جاتا ہوں بڑے احسان انداز سے وہ مجھے ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میں دس ہزار سے اوپر کی امداد نہیں کر سکتا کسی کو دو کی کرتا ہوں تین کی کرتا ہوں لیکن میرے جو رول آف ڈپارٹمنٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دس سے اوپر نہیں ملتے سکتا میں نے کہا سر آپ چیک نہ بھارے ہیں چیک میں نے ان سے کھینچ لیا وہاں سے میں نے کہا سر میں نہیں لے سکتا یہ کسی غریب کا حق ہے میں کیوں لوں میں نے تو دس روپے اپنے والد سے بڑے وقت میں نہیں مانگے کہ والد میرا بڑا ہے میں نے دکانوں پر لگ کے میں نے میٹرک کیا میں گیارہ بارہ سال کا تھا جب کا کام کر رہا ہوں تو میں نے کہا میں نہیں لے سکتا تو یہ کسی اور کے لئے کہتے ہیں بس ہمارا رول یہ ہے میں پھر جواب درخواست اس کا لکھتا ہوں جواب درخواست میں یہ سارا لکھے میں نے کہا میری درخواست کا مطن یہ ہیلپ نہیں تھا اس طرح کی میری درخواست کا مطن تھا مجھے کوئی جاپ کروائی جائے میرے ہاتھ پر سلامت ہے مجھے کچھ اس طرح کیا جائے لیکن وہ اس کے بعد بھی کوئی شنوائی نہیں ہوتی پھر میں دیکھتا ہوں کہ باہر کے فورن کنٹریز میں وہاں پر بنتے ہیں سٹیچوز اور اسے پوزیٹیو ویو میں لیا جاتا ہے وہ کلیکشن بوکس رکھتے ہیں اور پیسے اپنی مرضی سے لوگ ڈال کے جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لیں ایگل اور پیرٹ لوگ رکھ کے پانچ سو یا ہزار پی پیسے ہی لے لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیں اچھا یہ مجھے بتائیے گا جب آپ کو ڈیوٹی سے فارق کر دیا گیا وہاں سے اس کا متعبادل آپ کو کوئی ڈیوٹی کے وغیرہ میں نہیں بتایا گیا کہ آپ ادھر سے آپ کو چھوڑا جا رہا ہے ادھر کر لیں پرائیویٹ کر لیں یا سرکاری کر لیں سر انہوں نے تو نہیں کہا لیکن اپنے طور پر ہم نے فیکٹریز میں بھی اپلائی کیا سارا کچھ کام بھی ہے بھی تھا ابھی پچھلے دنوں بھی میں نے اپلائی کیا تھا میڈیسن کامپنی میں وہ مجھے کہہ رہے ہیں اٹھارہ دیں گے اور آنے کا ٹائم نو بج ہے جانے کا کوئی نہیں اب احتسال ہر جگہ پہ ہے آپ کو پروپر سیلری کوئی نہیں دے گا آپ کو کہلیں کہ ایک مزدور جتنی بیس ہزار بھی شاید ہی کوئی دے میرے خلق میں وہ کوئی نہیں دیتا پڑے پڑے بہت بہت پڑے لکھے لوگ ہیں وہ جو اپنا آپ چھپا کے کام کر رہے ہیں نہیں بتاتے سیلری لیکن سیلریز اتنی نہیں ہیں تو آپ سٹیٹو بن کے کتنا کمال لیتے ہیں اور آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے سٹیٹو بن کر سر اچھا فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کا پوزیٹیو ریسپونس مجھے مل رہا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں کسی کے لیے کوئی غلط کام نہیں کر رہا میں کسی کے لیے کوئی نیگیٹیو نہیں ہے تو اچھا ریسپونس مل رہا ہے لوگوں کی طرف سے ارننگ کی بات کر لیں تو ارننگ ہے ٹو تھاؤزنڈ تک ہو جاتی ہے ففٹین انڈرڈ بھی ہو جاتی ہے اس میں سے تھاؤزنڈ تو میرا ڈیلی کا یہ خرچہ آ جاتا ہے پانچ سو یا زار سات سو اتنا بچ جاتا ہے تو آپ کو کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی سٹیٹو بننے کے بعد سٹیٹو بننے کے بعد مجھے پولیس والے آتے ہیں دس تاریخ کو دس مارچ کو وہ کہتے ہیں ساڑھے تین چار بجے کے کی مجھے کہتے ہیں جی یہاں سے نکل جا ہم ایف آئی آر کار دیں گے ورنہ تو ہمیں کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے بندہ ان سے پوچھے کہ ان کو کیوں نہیں کو پوچھنے والا اور یہ پوزیٹیو کام کرنے کے لیے جس میں کسی کا نقصان نہیں ہے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں میرا بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ پوزیٹیو کام ہے آپ کو نینو سی چاہیے لیکن وہاں پہ جو جسم فروشی ہوتی ہے یا جو نشہی لیٹے ہیں نشہ بکرہ اس کے لیے انو سی نہیں چاہیے آپ کو نیگٹیو کام آپ بیسے ہی کر سکتے ہیں تو حکومت پاکستان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں سر حکومت پاکستان کو ہم کیا پیغام دیں وہ ان کو تو اپلیکیشن نہیں وہ پڑھ سکتے ہیں ماری ڈی سی صاحب کے پاس اپلیکیشن میں نے کیا گیارہ تاریخ کو گیارہ مارچ کو میں نے کہا مجھے نو سی دیا جائے وہ اپلیکیشن ابھی تک پینڈنگ میں اے ڈی سی آر صاحب کے پاس چودہ تاریخ کی گئی ہے اور ان کا جو کلرک ہے وہ بات نہیں سنتے وہ کبھی ایک دوسرے پر ڈال دیتے ہیں وہ ریجسٹر وہاں ہیں یہ وہ اس طرح کی باتیں تو امران خان صاحب میں ریکویسٹ کروں گا سٹیٹیزن پورٹل ایپ آپ نے بنوائی عوام کی سہولیات کے لیے اس پر عوام کی شکایات درج کروانے کے لیے لیکن میں امران خان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے یہ عوام کو سہولیات دی لیکن اس پر شکایات پر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا ہے اس بات میں ایک اور میں بات مینشن کروں گا جیسے کہ آپ نے سہولیات دی ہے صحت کار کے والے سے وہ بھی جب گریب عوام ہسپیٹل میں جاتی ہے تو اس کو سہولت اس کی بھی نہیں ملتی تو میں امران خان سب سے ریکویسٹ کروں گا اس بات پر وہ فوری طور پر ایکشن لیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے